ہنجی ساتھی اور نمسکار میں جسونت سنگھ بارتی ہیسار سے جو ہمارا کرسنا کلاسز کا اون لائن پلیٹ فورم ہے اس کے مادم سے میں آپ سے جڑ رہا ہوں اور ہم لوگ جو ایچ پی ایس سی دوارہ سبجیکٹیو پیپر اناؤنس کیا گیا ہے فائن آرٹس کا اس کی جو پریپریشن ہے اس کے لیے ہم لوگ ایک ہی ایک کوسی سے لے کے آئے ہیں اس کے سمبند میں ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایچ پی ایس سی نے ایگزام کی جو سکیم دی ہے جو اب تک ہمیں پتا چلا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایچ پی ایس سی دوارہ دو جارتے ہیں اس کے اندر ہماری پوسٹ گریجوٹ لیکچرر کی جو برتی آئی ہوئی ہے اس کے اندر ہم لوگ انرول ہوئے ہیں جو لوگ ایسٹیٹ کوالیفائیڈ ہیں تو اس کے اندر ایچ پی ایس سی نے اب تک جو ایڈوٹیزمنٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیول سبجیکٹ نولیج ٹیسٹ لکھ کے چھوٹا ہے اب کی بار لیکن اب ایچ پی ایس سی نے یہ لکھ دیا تو اس کے اکوڈنگی ہمیں چلنا پڑے گا تو سیکنڈ جو پیپر ہے ہمارا سبجیکٹ نولیج ٹیسٹ اس کا جو انہوں نے میکسیم مارکس بتائے ہیں وہ ڈیڑھ سو ہیں اس کا جو ٹائم ہے وہ تین گھنٹے بتائے ہیں لیکن ان چیزوں سے اب ہم لوگ ایک دم بلکل سو پرسنٹ آپ کو نہیں کہہ سکتے بھی اوبجیکٹیو ہوگا یا سبجیکٹیو ہوگا لیکن اپریل کے اندر جو انہوں سمنٹ ہوا تھا اس کو امان کے چل رہے ہیں کہ پیپر ہمارا ریٹن ہوگا ہمیں ہاتھ سے وہاں پہ لکھنا ہوگا لکھن کلا کی جانچ جو ہے ایچ پی ایس سی کرنا چاہتی ہے تو اسی کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کر لیتے ہیں جیسے کی پوسیبلیٹی ہے کہ ہمارا ڈسکرپٹیو ریٹن سبجیکٹیو پیپر ہوگا لیکن سکیم آف ایگزامنیشن یا ڈیمو انہوں نے نہیں بتایا ہے لیکن ہم مان کے چلتے ہیں سمبابنائیں ہیں بھی سکیم آف ایگزامنیشن ہماری یہ رہے گی جیسا کی نیوز پیپر کے اندر بھی انہوں نے بتایا تھا تو نیوز پیپر کے اندر جو ایک نیوز آئی تھی پندرہ سے بیس کوششن آپ کے ایسے ٹائپ بڑے آ سکتے ہیں جس دن یہ نیوز آئی تھی اسی دن مجھے بہت خوشی ہوئی تھی بھی اب ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو یدی ایچ پی ایسی سبجیکٹیو لینا چاہتی ہے تو وہ پورا نتیہ سبجیکٹیو لے اس کے اندر پھر اوبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یدی سبجیکٹیو ایگزام ہمارا ہوتا ہے اور ہمیں یدی وہ اپنے سبدوں میں لکھنا پڑتا ہے تو وہ آسان ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کیونکہ ہم نے بی ایم میں کے ایگزام دیئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ جیسے کی ایک سمبامنا لے کے چل رہے ہیں بھی یدی ٹونٹی ورڈز کا کوئی کوششن آیا جیسے کی اس کو اپنے ویری سوٹ ٹائپ بول سکتے ہیں یدی پچاس ورڈز کا کوششن آیا تو چلو اس کو بھی ہم لوگ ویری سوٹ ٹائپ بول لیں گے مطلب ایک سو پچاس دو سو ورڈز پانسو ورڈز میں یدی مال لو ہم لوگ ہمیں نبند آتما کی بھی یہ دی لکھنا پڑتا ہے تو ابھی ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے دیکھو اس کی نیگٹیوٹی کو آپ لوگ نہ لے کے چلو اس کی پوزیٹیوٹی لے کے چلو اور ہمارا جو فائن آرٹ جو سبجیکٹ ہے اس کی سٹوں کی جو ہماری ہے سنکھیا اس کو دیکھتے ہوئے جیسے کی مال لو تو نیگٹیوٹی تو آپ اس میں سے سو نکال لو بھی ہم سے لکھا نہیں جائے گا یا ایکس وائی جائے ڈے بھی پہلی بار یہ کیوں لے رہے ہیں اب ایچ پی ایس سے یہ دی لے رہی ہے اور ہمیں یہ دی لیکچر کا جو پراب کرنا ہے تو ہمیں وہ اگزام دیڑنا ہی پڑے گا اب اس کے اندر دیکھو فائدے کون کون سے ہیں جیسے کی مال لو انہوں نے تھرٹی فائی پرسنٹ کی جو کنڈیشن رکھی ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ویسے بھی چلو سبجیکٹیو کے اندر نیگٹیو نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو ایک ہمارا ساکرات مکپکس ماننے بھی 35% مارکس ہم نے لینے ہیں جو ہم ہمارے جو آنسور سیٹ ملے گی ہمیں وہاں پہ اس میں جو ہم لکھیں گے کوئسٹن سے ریلیٹڈ تو ہمارے نمبر کٹنے نہیں ہے 35% نمبر کا جو کرائیٹیری ہے اس کے لئے دی ہم لوگ ڈیڑھ سو سے کمپیریجن کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 53 مارکس آتے ہیں تو میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے بھی پی جیٹی لیکچرر یدی لگنا ہے اور خود لیکچرر یدی 35% مارکس نہیں لا رہا تو وہ جن بچوں کو پڑھائے گا تو ستر کانچل آئے گا تو ہم نے اس کی پوزیٹیوٹی کو لے کے چلنا ہے اب دوسری بات دیکھو اس کے اندر مینیمم پاکس مارکس رکھے ہوئے ہیں ستوں کو دیکھتے ہوئے یدی کینڈیڈیٹ ہے 35% مارکس لے لیتے ہیں تو وہ انٹروو کے اندر شامل ہو جائیں گے ستر تو یہ بھی ایک اپورجنٹی ماننو آپ کیونکہ ہمارا کمپیٹیشن نہیں ہے تو 35% مارکس لینے ہی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ ہم نے جو کرسنا کلاسز کا جو آن لائن پلیٹ فورم ہے اس کے سہارے جو ایک کوسس کر رہے ہیں آپ تک جڑنے کی اور پہلی بار یہ سبجیکٹیو اگزام ہونے جا رہا ہے اور جو اسہار کے اندر کرسنا کلاسز جو ہماری اکیڈمی ہے یہ پچھلے پندرہ سالوں سے ٹیچرز اور سخصہ سے سمندیت جو ہے مشکلی یہاں پہ ٹیچر کے سمندیت جو اگزام ہوتے ہیں اسی کی تحریہ ہوتی ہے تو ساتھیوں اب اس کے اندر 35% کا جو کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے وہ ہم نے اچیو کرنا ہے 35% کرائیٹیریا جو بڑھتا ہے 150 کا 53 وہ ہم نے کیسے لینا ہے اس کے لئے ہم لوگ جڑ رہے ہیں تو ساتھیوں یہ اگزام کے بارے کا جو پیٹن تھا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نبند آتمک جو کوششن ہے یا سوٹ ٹائپ جو ہم نے آت سے لکھنے دیکھو لکھنے کی پریکٹس تو ہمیں کرنی پڑے گی جدی ہمیں لیکچرر لگنا ہے تو ساتھیوں اب ہم لوگ جو یہ اچ پی ایسی نے جو ہمارا ابھی ڈسکرپٹیو ہونا ہے اور سیکنڈ اگزام ہونا ہے دیکھو ابھی تک فرسٹ اگزام کے لئے کلیر نہیں ہوا لیکن ہم لوگ مان کے چل رہے ہیں بھی شاید جن جن سبجیکٹ کے اندر کینڈیڈیٹ کم ہیں ان کا پری اگزام نہیں ہوگا لیکن وہ ہمیں پتا ابھی نہیں چلے گا ابھی چبیس ستائیس جولائی تک امید ہے بھی اگزام کا سیڈیول آئے گا اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا پانچ سا دن بعد بھی کن کن سبجیکٹ کا پیپر ایک ہوں گے یا دو ہوں گے تو ساتھیوں اب ہم لوگ جو ہمارا سلیبس ایچ پی سی نے دیا ہے اس کے اندر بیس یونٹ ہیں ہم لوگ پرتے کلاس میں یونٹ وائز ڈسکس کریں گے اور ایک بات میں آپ کو اور کلیر کر دوں جو ہم لوگ یہ اب تیاری یہاں پہ کر رہے ہیں دیکھو نورمل جو کلاسز ہوتی ہیں سلیبس والی یا جو بھی ہم لوگ کولیج یا سکولوں میں پرتے تھے ویسی کلاس یہ نہیں ہوگی کمپیٹیسن کی کلاسز اور جو ہوتی ہے وہ اگزام پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے اس کے اندر پہلے جو ہماری کوشیس رہے گی اگزام پوائنٹ آف ویو سے جو کسٹن ایمپورٹیٹ بنتے ہیں پہلے ہم لوگ ان کو ڈسکس کریں گے جو بھی ہمارے کنسپٹ ہے ان کو کلیر کریں گے جو بھی یہاں پہ کلاس میں ڈسکس کیا جائے گا جو ہم لوگ پڑھیں گے اس کی پوری کوشیس رہے گی بھی سیم پی ڈی ایف آپ کو ملے جو کلاسز لائیو ہوں گی وہ ریکوڈڈ کلاسز آپ کو ایپ پہ ملیں گی اور ایپ پہ ہی یہ جو ہمارا جو پلیٹ فورم ہے کلاسز ہے وہ چلیں گی تو ساتھیوں ہم لوگ ہمارا جو سلیبس ہے اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو جو گروپ بنے گا اس کے اندر آپ کو اس کی ہندی میں سلیبس کی یونٹ وائج پی ڈی ایف دے دی جائے گی تو پہلی یونٹ پہلی دوسری تیسری جو پانچ تک جو یونٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ یہ دی ڈنگ سے ہم لوگ یہ دی ڈنگ سے انہی پانچ یونٹ کو کر لیں گے تو ابھی ہم لوگ ففٹی تھری مارکس لے جائیں گے ایسا ہماری اکیڈمی کی ٹیم سوچ رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں آپ بھی بودھی جیوی ہو آپ کو بھی پتا ہے پندرہ سے بیس کوئشن یدی آ رہے ہیں اور اس کے اندر سے یدی مان لوگ ہم نے دس کوئشن بھی یدی کر دی اچھے سے لکھ دیئے تو ہم ہمارا ففٹی تھری مارکس جو اب بڑے آرام سے لے جائیں گے ساتھیوں دیکھو محنت تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بھی کرنی پڑے گی اور ہمیں بھی کرنی پڑے گی اس کا ریجن یہ ہے کیونکہ باجار کے اندر کوئی بھی ایسا پریسکرائبڈ کوئی ایسی بک نہیں ہے بھی ہم لوگ وہ ایک کتاب لے لیں گے اور پڑھ لیں گے ہم لوگ بھی اس کلاسز کی تیاری کرنے کے لیے کم سے کم پانس سے سات لوگ جھٹے ہوئے ہیں اور پچھلے دس دنوں سے تیاری کر رہے ہیں بھی کس طریقے سے کیسے اس کو سٹارٹ کیا جائے تو ساتھیوں اب ہم لوگ بلکل سٹارٹ کرنے کی استطیق میں اب ہو گئے ہیں ہم نے فیوچر کے لیے یہ مان لو دس کلاسز کا میٹریل اکٹھا کر لیا اس کا پی ڈی ایف ریڈی ہے تو ہماری کوشیس یہ رہے گی کہ بھی ہم آپ کو ایک پرسنٹ بھی ایسی دکت نہ نہ دے آپ کو ایک ہی پلٹ فورم پہ لگ بگ جو بیس یونٹ ہے اس کا اسی سے نبی پرسنٹ جو پی ڈی ایف ٹوپک وائز آپ کو ویجوال صحیح تپلبد کروائیں گے تو ہم لوگ اب آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیا واد تو آپ لوگ سب لوگ اس کلاس سے جڑیے